در پر علی کے در پر دیکھ ہے کاری قرآن دیکھ ہے کاری قرآن دیکھ ہے کاری قرآن علی کے در پر آیتیں چڑھتی ہیں پروا علی کے در پر کہا بہلال نے دیوانگی کام آتی ہے کہا بہلال نے دیوانگی کام آتی ہے کام آتے نہیں آسان علی کے در پر کہا فیضان کے اس میں نہیں کچھ میرا کمان کہا بہلال نے دیوانگی کام آتا ہے کاری قرآن علی کے در پر ماشاءלہ محمد اللہ علیہ محمد غم حسین امانت ہے آج کی سن لو یہ رزق میں نے بچایا ہوا ہے کن کے لئے ہیں کفن پر خاکش ہی پاسے لکھی جو نادے علی یہی بہت ہے میرے نامہ عمل کے میرے امام میری زندگی کے رحمہ اللہ میرے نصیب میں یہ فیصلہ اٹل دے دے یہ ماہ و سال یہ جیون کے دن سارے لے دے مجھے بس اپنی زیادہ کا ایک پل دے اللہ علیہ محمد میری جانب سے آپ تمام مومن و امنات کو آج کے دن کی آج کے ظہور کی بہت بہت مبارک ہو بہت بڑی شعب ہے اس کے بارے میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ جب سوہ لاکھ ہم بھی آگ گزر جائیں تو کہ ایک شبیر آتا ہے محمد ایک دو قطع پہلی شعبان کی مناسبت سے بس اللہ علیہ بھی کی واردہ میں اس کے بعد امام سیم صاحب کہ ہم نے پایا کہاں ادراک سے پایا اس کا ایک بے سایہ قبیلے پہ ہے سایہ اس کا اور یہ ہے اعزاد فقط بنت علی کا سنو پنجتن پاک نے جھولا ہے جھولا ہے جھولایا اس کا پنجتن پاک نے جھولا ہے جھولایا اس کا اور شبیر کی غربت پہ رونے کے واسطے زہرہ نے بیٹی مانگ لی پروردگار سے شبیر کی غربت پہ رونے کے واسطے زہرہ نے بیٹی مانگ لی پروردگار سے اور بنتِ علی کی جرت و حمد تو دیکھئے ارے نسلِ یزید کاٹ دی چادر کی دھار سے نسلِ یزید کاٹ دی چادر کی دھار سے ایک جھولے کا ذکر کیا ابھی قبلہ نے اسی جھولے کے اوپر ایک نظم سننے ماشاءاللہ اس سے پہلے ایک مطلعہ چاند اشار کی یہ کیا سوال کوئی تھا نہ تھا حسین کے ساتھ یہ کیا سوال کوئی تھا نہ تھا حسین کے ساتھ ہے جب بصورت زینب خدا حسین کے ساتھ اور وہی مقام زمان سے نکل سکا کے جو چلا حسین کے ساتھ اور رکا حسین کے ساتھ یہ کربلا کا سفر ہے کہ ارشکا ہے سفر دو بار بیٹھیں آپ یہ کربلا کا سفر ہے کہ ارشکا ہے سفر چلے حسین تو خالق چلا حسین کے ساتھ چلے حسین تو خالق چلا حسین کے ساتھ اور کہاں کہ ماضی و فرطہ و حال کچھ بھی نہ تھا مگر وہ ایک زمانہ تھا جو حسین کے ساتھ اور خدا ہی بن گیا خود چہرہِ حسین خدا ہی بن گیا خود چہرہِ حسین خدا ہی بن گیا خود آئینہ حسین کے ساتھ خدا ہی بن گیا خود آئینہ حسین کے ساتھ ابھی جھولے کا ذکر اسی کی ایک نظر سنویں کہ کمالِ خالقِ اثر حسین کا جھولا کمالِ خالقِ اثر حسین کا جھولا شعائے عالمِ انوار حسین کا جھولا قرارِ شافعِ محشر حسین کا جھولا زمین پہ ارش کا محور حسین کا جھولا زمین پہ ارش کا محور حسین کا جھولا اور نبی اور زہرہ اور حیدر کے چینخی خاطر خدا نے بھیجا یہ جھولا حسین کی خاطر خدا نے بھیجا یہ جھولا حسین کی خاطر خدا نے آپ بنایا حسین کا جھولا مجھے نہیں پتا کن ہاتھوں سے بنایا لیکن خدا نے آپ بنایا حسین کا جھولا علی ولی نے سجایا حسین کا جھولا نگاہِ حق میں سمایا حسین کا جھولا اور دلِ بطول کو بھایا حسین کا جھولا ہے مقتصل یہ صدا شہِ مشرکین کے ساتھ یہ گھر میں زہرہ کے نازل ہوا حسین کے ساتھ یہ گھر میں زہرہ کے نازل ہوا حسین کے ساتھ یہ جھولا اکسِ تمنا ہے سارے جھولوں کی اب یہ جھولا سردار جھول ہے تو دوسرے جھولے اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ جھولا اکسِ تمنا ہے سارے جھولوں کی یہ جھولا ارشِ معلہ ہے سارے جھولوں کی یہ جھولا مرکزِ سجدہ ہے سارے جھولوں کا یہ جھولا خانہِ کعبہ ہے سارے جھولوں کا ارے تمام جھولوں کی یہ وجہِ زین رہتا ہے کیوں کہ اس کی گودی میں مولا حسین رہتا ہے اور تمام نور کے پیکر اسے جھلاتے ہیں نبی امام پیمبر اسے جھلاتے ہیں امیر حیدر سفدر اسے جھلاتے ہیں رسول پاک تو اکثر اسے جھلاتے ہیں اور کسے خبر کہ یہ کن عظمتوں کا حامل ہے ارے اسے جھلانا بھی کار نبی میں شامل ہے نبی کا ناز شہر مشرکین ہے اس میں جناب فاطمہ کا نور این ہے اس میں خدا کے دین کی سب زیب و زین ہے اس میں حسین جھولا ہے مولا حسین ہے اس میں یہ خود میں عرش کے انوار کو سموتا ہے ارے اسی میں چین سے زہرہ کا چین سوتا ہے اور خدا کے دین کا احسان اس کی گود میں ہے رسول پاک کا امکان اس کی گود میں ہے دلِ بطول کا ارمان اس کی گود میں ہے یہ مثلِ رہل ہے قرآن اس کی گود میں ہے اور بیان ہو کیسے کہ یہ رفتوں میں کیسا ہے پئے حسین جو مادر کی گود جیسا ہے اور قرآن میں کیسے بھلا اس کی وسطوں کو بیان حدوں میں اس کی سمت آیا عالمِ امکان دکھائی دیتا ہے جھولا تجلیِ یزدان یہ جھولتا ہے تو چلتی ہے گردشِ دورا یہ جھولتا ہے تو چلتی ہے گردشِ دورا ارے تمام جھولوں پر یہ جھولا راج کرتا ہے ملائقاتا بھی یہ جھولا علاج کرتا ہے یہ جھولا علاج کرتا ہے یہ میں نے دیکھا ہے شابان جب بھی آتا ہے یہ جھولا اب بھی حرم میں سجایا جاتا ہے میں نے دیکھا ہے شابان جب بھی آتا ہے یہ جھولا اب بھی حرم میں سجایا جاتا ہے ہر ایک حسین کا ظاہر اسے جھلاتا ہے اسے جھلاتا ہے اور من کی مراد پاتا ہے ارے حسین اس کے ہر ایک غم کو ٹال دیتا ہے جو اپنے بچے کو اس جھولے میں ڈال دیتا ہے اور عزل سے ہے یہ اسی انتہا میں سنو یہ جھولتا ہے خدا کی رضا میں سنو رہا یہ بنت نبی کی دعا میں سنو یہ ساتھ شاہ کے تھا کربلا میں سنو اسی لیے اسے عالی مقام لکھا ہے کہ اس پہ اب علی اصغر کا نام لکھا ہے ہر آپ پانچ منٹ دیں تو ایک تعریف جناب مختار نے جو کرایا امام حسین علیہ السلام پھر آپ پانچ منٹ دیتا ہے چھے مثلے اس کے تمیدی لیکن ایک خطبہ دیا امیر مختار نے جس میں امام حسین علیہ السلام کا تعریف کہ الفاظ کی ضدی کے لبادہ شرف دے اسرار کلم کا تھا کہ مودد کا حدف دے کاغذ نے کہا عشق ہے تو میری طرف دے اب اذن تحرک کی سند شاہ نجف دے انوان ہے ایک صاحب کردار کا خطبہ زنجیر میں جکڑے ہوئے مختار کا خطبہ سندگیر میں جکڑے ہوئے مختار کا خطبہ دربار ہے ممبر ہے حکومت ہے نشاہ ہے ماحول میں تلقی ہے گناہوں کی فضا ہے ہر ہاتھ میں ایک جام ہے جو رجت بھرا ہے ہر چہرے پہ ہندہ کا پتہ صاف لکھا ہے دربار کا رکھ کر کے یہ مختار کھڑا ہے یا شیر کوئی پستی کی جانب ہے چلا ہے اس نے کہا کہ تو کسی کی تعریف نہیں کرتا کبھی تو ہمیشہ جلال میں رہتا ہے غصے میں رہتا ہے مختار نے کہا تعریف کروں اس کی جو بد سے بھی بد ہے تعریف کروں اس کی جو بد سے بھی بد ہے وہ شخص جو آداب کی فیرض سے ہی رد ہے وہ جس کے گناہوں کا وزن نہ ہی عدد ہے نہ ماں کا شرف ہے نہ پدر کی ہی سند ہے نہ ماں کا شرف ہے نہ پدر ہی کی سند ہے اس لیے جب مولانا پڑھ جائے نا تو ان کے بعد پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے اس معیار پہ پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے نہ ماں کا شرف ہے نہ پدر کی ہی سند ہے ہر شخص کو عرفانِ صحیفہ نہیں ہوتا ہر شخص کو عرفانِ صحیفہ نہیں ہوتا ہر تخت پہ بیٹھا ہوا خلیفہ نہیں ہوتا اُس نے کہا مختار تو غصے میں رہتا ہے جلال میں رہتا ہے کبھی کسی کی تُو نے تعریف کی بھی ہے اُس نے کہا تُو تعریف سنا چاہتے ہیں تو سن تعریف کے قابل ہے جو چودہ کا خدا ہے میں نے کہا تُو چار منٹ تعریف کے قابل ہے جو چودہ کا خدا ہے پیشانی پہ سجدوں کا دیا اُس کا دیا ہے معصوم عقائد کی صدا یہی صدا ہے وہ جس سے علی چھوٹا ہے وہ کتنا بڑا ہے وہ جس سے علی چھوٹا ہے وہ کتنا بڑا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں جھکتے ہو اس کو کہ وہ تقدیر بنائے اس کو کہ وہ تقدیر بنائے وہ سجدے کے قابل ہے جو شبیر بنائے میں اس لئے نہیں جھکتا کہ میری تقدیر بنے گی میں اس لیے جھکتا ہوں کہ وہ سجدے کے قابل ہے جو شبیر بنائے نے کہا تجھے پتہ ہے شبیر اس نے کہا شبیر وہ ہستی ہے جو وعدت کی خبر دے خود دست بزانوں بھی ہو دنیا کو مگر دے خود دست بزانوں بھی ہو دنیا کو مگر دے یہ نیند کے پردے سے فرشتوں کو بھی پردے اندیکھے کو ایک سجدے سے معبود بھی کر دے ارے شبیر کے سجدے میں عطا اور وفا ہے یہ سجدہ ہٹا دو تو دونوں ہی خدا ہیں یہ سجدہ ہٹا دو تو دونوں ہی خدا ہیں یہ ذین محمد میں مشیت کی آزا ہے اللہ کی زباں کہتی ہے یہ میری زباں ہے شبیر کا اطراق تیرے بس میں کہاں ہے یہ اس کا پسر ہے جو محمد کی بھی ماں ہے توہید کے انوار کو چھنتے ہوئے دیکھا ارے شبیر نے شبیر کو خود بنتے ہوئے دیکھا کہتے ہیں شبیر کی گھٹی میں بھی وعدت کی وہی ہے پھر ماننا جو کچھ تھا محمد یہ وہی ہے ہاں اس کی فضیلت میں یہی بات بڑی ہے جو مصدر اول ہے نا وہ اس کا جلی ہے اور جس نے اسے سوچا وہ گمراہ سا ہوگا ارے جو اللہ سے نکلا ہو اللہ سا ہوگا رشتہ بدن روح سے باہم نہ تھا یہ تھا اللہ تھا اللہ کا پرچم نہ تھا یہ تھا نہ موت نہ جیون نہ کوئی موسم تھا یہ تھا آدم ابھی پوری طرح آدم نہ تھا یہ تھا موسیٰ نے پوری زیارت نہیں اکدید خریدی موسیٰ نے پوری زیارت نہیں اکدید خریدی فقط شبیر نے توحید سے توحید خریدی توحید کا اقرار ہے شبیر کی اقلاع غیرت کی طرفدار ہے شبیر کی اقلاع تطہیر کا گھربار ہے شبیر کی اقلاع ہر ضبط کا میار ہے شبیر کی اقلاع چاہے تو جہاں اثر ڈھلے کاٹ کے رکھ دے ارے چاہے تو یہ عبرو سے گلے کاٹ کے رکھ دے آخری چھے ہسرے شبیر کا اندازہ طاقت تو ذرا کر توحید دکھاتا ہے چراغوں کو بجھا کر شبیر کا اندازہ طاقت تو ذرا کر توحید دکھاتا ہے چراغوں کو بجھا کر ارے ملتے رہے مرسل بھی خود اللہ سے جا کر ملتا ہے خدا فرش پہ شبیر سے آ کر اور جب شوق ملاقات کیسے ملتا ہے خدا آکے شبیر سے جب شوق ملاقات اٹھے قلب خدا میں دونوں ہی پھر ایک ہوتے ہیں زینب کی ردہ میں دونوں ہی پھر ایک ہوتے ہیں زینب کی ردہ میں اور اس کے ساتھ ہی دعا کرتا ہوں جو ملومنہ تشریف فرمائے مولا کی جو شرعی حجات ہیں ان کا پورا فرمائے میرے پالنے والے آج شب کے صدقے میں جو بے روزدار ہیں ان کو روزدار اتا کر جو بیمار ہیں پھر خصوص میری والدہ کا آج اپریشن ہوا ہے مولا ان کو صحت اکلی اتا کر میرے پالنے والے جو بے گھر ہیں ان کو گھر اتا کر میرے پالنے والے جو بے گھر ہیں ان کو گھر اتا کر جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد اتا کر میرے پالنے والے میں ان سے خوائے نہیں جانتا جو جو ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہیں صحیح حسین کے ہاتھوں کا صدقہ وہ خالی واپس کرتے ہیں ایک دروت پر آواز اللہ حسین اللہ حسین